اسلام علیکم ایران امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج بادل چھائے ہوئے تھے تو میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر انسان اپنی مرضی سے کبھی بھی بارش کروا سکتا I mean میرا پورا بچپن جو ہے وہ بارش میں نہا کے گزرے جب بھی میں چھوٹا تھا بارش ہوتی تھی میں فوراں کپڑے اتارتا تھا میں ایک ایک اچھا اور اوپر بنین پہنتا تھا اور فوراں بارش ہوں بھاگنے لگ جاتا تھا لیکن جیسے جیسے انسان بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ بارش سے ڈرنے لگ جاتے ہیں یوں چھدریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جس طرح شاید بارش ان کے اوپر گرے گی تو پگھل جائیں گے Anyway آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انسان آرٹیفیشل بارش کیسے کروا سکتے ہیں Yes cities possible Unfortunately پاکستان میں یہ سب possible نہیں ہے لیکن جو باہر کی countries ہیں ان کے اندر یہ پروسس یوز کیا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آرٹیفیشل بارش ہوتی کیسے ہے یہ ایجاد کس نے کی اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کی ہیں So let's get started اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی تاریخ کی جو آرٹیفیشل بارش کا کانسپٹ ہے یہ کافی پرانا ہے لیکن اس کانسپٹ کو ویجولائز کرنے والے اس کو ایجاد کرنے والے سائنٹس کا نام تھا ونسنٹ جے سکیفر ونسنٹ جے سکیفر جو تھے یہ ایک کیمس تھے اور انہوں نے ڈسکور کیا تھا کہ سلور آئیو ڈائیڈ کی مدد سے ہم آرٹیفیشل رین کروا سکتے ہیں اور ایونچولی انہوں نے اپنی یہ ریسر جو تھی یہ 1947 میں کمپلیٹ کی تھی اور اس کے بعد سے یہ آرٹیفیشل رین کا کانسپٹ جو ہے وہ یوز کیا جا رہے اب اگلا سوال آتا ہے کہ آرٹیفیشل رین ہوتی کیسے تو سب سے پہلے ہوتا ہی ہے کہ ہم سلور آئیو ڈائیڈ یہ ڈرائی آئیز ایک ایرو پلین کے اندر لوڈ کر دیتے ہیں یا ہم سپرنکلرز کے تھرو ایٹماسفیر کے اندر ریلیز کر دیتے ہیں جب یہ جہاز اوپر جاتے ہیں اور یہ سلور آئیو ڈائیڈ یہ ڈرائی آئیز کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ ہے کہ جب سلور آئیو ڈائیڈ تو یہ کترہ نیچے گر جاتا ہے اور اسے بارش ہونے لگتی ہے اب یہ جو آرٹیفیشل رین کا پروسیجر ہے اسے بارش بھی کروائی جا سکتی ہے یہاں تک کہ سنو بھی کروائی جا سکتی ہے اب یہ جو آرٹیفیشل رین کا کانسپٹ ہے یہ یو ایسے یو اے ای چائنا ساؤڈی ایرے بیا یہاں پہ بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے ان فیکٹ دوبائی کے اندر اسی آرٹیفیشل رین کے کانسپٹ کی مدد سے انہوں نے سہرہ کے اندر سبزیاں گوائی ہوئی ہیں انہوں نے اس سہرہ والی بنجر زمین کو ذرخیص بنایا ہے صرف اسی آرٹیفیشل رین کے کانسپٹ کی مدد سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل رین کروانے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے تو اگر ہم پر ایکر ایک ایسٹیمیٹ لگائیں تو یو ایسے کے اندر ففٹی تھری ڈالر پر ایکر اس کا خرچہ ہوتا ہے اور یہ جو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے یہ ویری بھی کر سکتا ہے عام طور پر یہ ففٹی تھری ڈالر سے لے کے فور ہنڈڈڈڈڈڈی سیون ڈالر سکھ ہو سکتا ہے تو اس اماؤنٹ کے اندر آپ ایک ایکر زمین کو پروپرلی آسمانی بارش سے ایریگیٹ کروا سکتے ہو اب اگلی بات آتی ہے کہ اس آرٹیفیشل رین کے بینفیٹس کے ہیں تو آرٹیفیشل رین کا بینفیٹس جو ہے سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جن ایریاز میں کبھی کبھار ڈراؤٹ آئی ہوتی ہے جہاں پہ پانی کی کلت ہوتی ہے تو وہاں پہ بارش کروا کے آپ اس ایریے کے لوگوں کو پانی پروائیٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ جیسے کہ ہم دبائی میں دیکھ رہے ہیں کہ دبائی کی جو زمین ہے وہ بنجر ہے وہاں پہ سہرا ہے تو وہاں پہ آرٹیفیشل رین کی مدد سے انہوں نے اس بنجر زمین کو بھی زرخیص بنا لیے تو these are a few benefits of artificial rain تو اب بات آتی ہے کہ اس artificial rain کے disadvantages کے ہیں تو اس کا سب سے بڑا disadvantage یہ ہے کہ جو سلور آئر ڈائیڈ یوز کرتے ہیں جب یہ پانی کے کترے نیچے گرتے ہیں اور پھر یہ ندیوں میں جاتا ہے سمندر میں جاتا ہے تو یہ aquatic life کے لیے بہت ہی toxic ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو aquatic habitat ہیں وہ بہت تیری سے تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو aquatic habitat ہیں ان پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ جو cloud seeding کا process ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ نے immature بادلوں میں جتنا moisture تھا اسے ایک area میں گرا لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادل جب آگے جائیں گے تو اگلے areas میں بارش نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کا جتنا بھی moisture تھا وہ آپ نے اپنے حساب سے اپنے area میں گرا لیے تو اس سے جو ایک natural cycle چل رہا ہوتا ہے water کا وہ خراب ہو جاتا ہے وہ disrupt ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری ecology ہماری environment بہت برا اثر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جس کا سب سے بڑا research advantage ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح chemical atmosphere میں release کرنے سے ozone depletion ہوتی ہے اور obviously آپ جانتے ہیں کہ جب ozone depletion ہوتی ہے تو اس سے global warming ہوتی ہے اور اس سے اور زیادہ برے اثرات ہماری دنیا پہ آتے ہیں لیکن اس کہانی کو پیچھے چھوڑیں تو وہ romantic انداز میں اس artificial rain کے بڑے فائدے ہیں I mean جب آپ کا دل چاہے گا آپ اپنے محبوب کے ساتھ وہ rain والا scene کر سکتے ہو اور پھر آپ گارے ہوگے اے خدا تو بول دے تیرے بادلوں کو میرا یار ہس رہا ہے بارش کی جائے anyway تو this was the video امید کرتا ہوں یہ video آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ video اچھی لگی ہے تو پلیز سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ فیوچر میں کے انٹ ٹاپس پر ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا take care and stay blessed